باب ما جاء فی مصافحة الجنوب عن ابي حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہو وهو جنوب قال فانخنست فاغتسلت ثم جئت فقال این کنت او این ذہبت قلتو انی کنت جنوب جنوبا قال ان المؤمن لا ينجس وفی الباب عن حزیفت قال ابو عیسی حدیث ابی حریرہ حدیث حسن صحیح وقد رخص غیر واحد من اہل العلم فی مصافحة الجنوب ولم یرعو بی ارق الجنوب والحائز بأسا یہ باب جنوب سے مصافحہ کے بیان میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرگی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوبی کی حالت میں ان کی ملاقات ہوئی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں کھسک گیا اور پھر غسل کیا پھر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں تھے تم یا یہ فرمایا کہ تم کہاں چلے گئے تھے تو میں نے کہا کہ میں جنوبی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ الْمُومِنَ لَا يَنْجُسْ کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے جنابت نجاست حکمی ہے یعنی معنوی طور پر نجاست ہے آدمی جب جنوبی ہو جاتا ہے تو اس کا اندرونی حصہ ناپاک ہو جاتا ہے حکمی طور پر وہ ناپاک ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ شریعت متحرہ نے اسے ناپاک قرار دیا ہے لیکن اس کا ظاہری حصہ بدن ناپاک نہیں ہوتا ہے کہ اس کو چھو دینے سے یا اس کے ساتھ مسافہ کرنے سے یا اس کے بدن میں لگ جانے سے کہ آدمی ظاہری طور پر ناپاک ہو جاتا ہے یعنی اس کا بدن ناپاک نہیں ہے لہٰذا جب بدن ناپاک نہیں ہے تو جنوبی کا پسینہ جنوبی کا جھوٹا یہ سب پاک ہے اس کے ساتھ لیٹنا اس کے ساتھ بیٹھنا وغیرہ جو ظاہری طور پر انجام دیا جاتا ہے سب جائز ہے اور مسافہ بھی اس کے ساتھ جائز ہے اس لئے کہ جب اس کا ہاتھ ناپاک نہیں ہے ہاتھ کا ظاہر ہاتھ کا اوپری حصہ ناپاک نہیں ہے تو اس سے مسافہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے مسافہ بھی جائز ہے جو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ واقعہ اس حدیث شریف میں نقل کیا ہے امام ترمیزی نے وہاں پر جو فرماتے ہیں کہ جب میری ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو میں چونکہ جنوبی تھا تو میں کھسک گیا الگ راستہ اختیار کیا اس میں فنخنستو کا جو لفظ آیا ہے فنخنستو کا معنی ہے کہ میں کسی کونے میں یا کسی گلی میں چلا گیا کسک گیا قرآن پاک میں بھی من شرد الوسواس الخناس آیا ہے اسی خنستو کے سے بنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بعض خاص اصحاب سے بعض خاص لوگوں سے یہ تھا کہ جب آپ کی ملاقات ہوتی مسافہ کرنے کا تھا اور مسکرانے کا تھا تمام اصحاب کرام سے یہ تعلق مسافہ کا نہیں رہتا تھا خاص خاص اصحاب سے آپ کا یہ خصوصی تعلق رہتا تھا کہ جب بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے جب بھی ہوتی ہے تو آپ سلام کے ساتھ ساتھ مسافہ بھی فرماتے اور مسکراتے انہی خاص اصحاب میں سے ایک صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی لہٰذا انہوں نے دور سے جب دیکھا تو یہ سمجھا اپنی سمجھ کے مطابق کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوگی آپ سلام کے ساتھ ساتھ مسافہ بھی فرمائیں گے تو وہ چونکہ اس کو بدن کے ظاہر کو ناپاک سمجھ رہے تھے اس لئے انہوں نے الگ راستہ اختیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر یہ بتایا کہ میں جنوبی تھا اس لئے میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو ناپاک کر دوں یا میرے ناپاک ہاتھوں سے آپ مسافہ فرمائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المومن اللہ ینجس یعنی معمول کے مطابق جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے سمجھا کہ ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مسافہ فرمائیں گے تو اس کو آپ نے یہ فرمایا اس کے سلسلے میں آپ نے یہ فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں جو ظاہر سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے تو پھر مومن جب جنوبی ہوتا ہے تو وہ تو ناپاک ہوتا ہی ہے مگر یہ ناپاکی اندرونی ہے یہ نجاست نجاست حکمی ہے حقیقی نجاست نہیں ہے کہ مومن کے بدن کے اوپر لگ جائے تو کوئی مسافہ کرے گا تو اس سے جو ہے اس کا بدن ناپاک ہو جائے گا تو یہ نجاست حقیقی مومن میں نہیں ہوتی جنابت کی وجہ سے اس میں سب کا اتفاق ہے کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ مومن جب ناپاک ہوتا ہے تو وہ ناپاکی حکمی ناپاکی ہے حقیقی ناپاکی نہیں ہے اللہ تعالیم آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں